السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے مارے تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے نافاق حالات اور جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں کمینٹ کریں دوستو اور رشدار ایک ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنگ دسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارشی کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور بھی لہٰذا اپنے دل میں ذکر کر لیں اس لئے کہ آپ مجبور کر دیئے گا اس مام اسلام علیکم سوال دا ہے کہ ناپاک حالت میں اور ناپاک جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنا کیسا ہے بھائی نے ایک اچھا سوال دیا کہ ناپاک حالت میں یا ناپاک جگہ پر اللہ کا ذکر کیسا ہے پچھلی ناپاک حالت پر پہلے بات کر لیتے ہیں تلاوتِ خورانِ پاک اللہ کی کتاب کی تلاوت آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کی عادت ہے کہ آپ روز تلاوتِ خوران پڑھ کر جیسا آپ کا معمول ہے پڑھ کر سوتے ہیں لیکن آج آپ ناپاکی کی حالت میں تو آپ آپ خوران کی تلاوت کے شکل میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن ناپاکی کی حالت میں اذکار یا حفاظت کی دعائیں یہ کرنا ثابت ہے تلاوتِ خوران نہیں ہوں گی نہ مرد کریں گا نہ عورت کریں گے اس عورت کے حیث کی حالت تو مرد تیمپراری سمجھے جنابت ہے اس کو نہیں کریں گے لیکن اذکار اذکار ذکر اور حفاظت کی دعائیں کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی سمجھ رہا ہے بات کو جیسے کہ ایک عورت حائزہ ہے انشاءاللہ مہاشاءاللہ سبحاناللہ تبارک اللہ یہ سب کریں گی ہو یا ایک کلاس لے رہی تو جو ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بھی کریں گی ہو یہ ذکر ہے لیکن کریں گی ہو سمجھ رہا ہے بات کو اس کی ناپاکی سے کوئی فرق نہیں اس لیے کہ ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیا سلام کا جواب دینا چھوڑ کر وہ بھاگ گئے نکل کر بعد میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حرائرہ میں نے تم کو سلام کیا اور تم بھاگ گئے نکل کر تو کہا اللہ کے رسول میں ناپاکی کی حالت ہے اللہ ان پر غصت جناوت واجب تھا لیکن اس کے باوجود پانی کی ناموجود کی کوئی سے بزار میں آئے اس سے ایک بات اور پتا چلی بہت سے لوگ بلتے ہیں ناپاکی تو گھر سے پانی نکلنا جن پکڑ لیتا ابو حیرہ رضی اللہ علیہ وسلم تو بزار نکلے تھے بہر یاد تو نکل سکتا ہے مجبوری کی حالت میں اس سے کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اس پر کوئی جن بھت نہیں پکڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ابو حیرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے نجس نہیں ہوتا اور کافر چاہے کتنا بھی نہ دوئے وہ نجس ہوتا ہے نجس قرآن نے اللہ نے کہا کہ مشرق نجس ہے مومن نجس نہیں مومن ٹیمپررل ہی ناپاک ہوتا ہے اس سے پتا چلا ابو حیرہ رضی اللہ عنہ ان کا یہ کام تھا کہ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دیتے جو کہ ایک ذکر ہے سمجھ رہا ہے بب تو لہٰذا ایک مرد یا عورت اگر ناپاک ہو تو تلاوتِ قرآن نہیں کریں گے چاہے ذہن میں ہو یا چاہے دیکھ کر سیوہ ہے اس کے کہ حافظہ عورت کو اگر ڈر ہو کہ اتنے دن ہے اس کی حالت میں رہنے سے قرآن بھول جائیں گی تو وہ بغر ہاتھ لگائے کہ حفظ کر سکتے اس کو بھی اجازت دی گئی ہے لیکن مرد کی ناپاک یہ وہ ٹیمپرری ہوتی پانی ملیا ہے وہ پاک ہو سکتا ہے تو لہٰذا حفاظت کی دعائیں اور وہ ذکر جو ہوتا ہے معمول میں وہ کر سکتے اس حالت میں بھی دوسرا بھائی کا سوال تھا ناپاک جگہوں پر اللہ کے ذکر کا کیا معمولہ ہے جیسے کہ بیت الخلا بیت الخلا ایک ناپاک جگہ یاد رکھی جہاں انسان پیشا پیخانی کو جاتا ہے پبلک باتروم سٹوالیٹس ہو سکتے ہیں یہ ناپاک جگہ ہے یا انسان کچھرے کے کنڈی میں کھڑا ہے سمجھے کچھ کام سمجھے یہ جگہ ناپاک کیونکہ گندی جگہیں ہوتی اور گندی جگہوں پر جہاری سی باتیں اس طرح تو اس میں کیا اللہ کے ذکر کا معمولہ ہے تو یاد رکھی جو ناپاک جگہ ہوتی ہے ناپاک جگہ پر یاد رکھی اگر اللہ کا ذکر کرنا آپ کی مجبوری ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں کر لیں گے اس لئے کہ دل کے معاملے پر اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے انسان جیسا مثال کے طور پر میں بیت الخلا کی اندر چلا گیا اور بعد میں مجھے یاد ہے کہ میں نے بیت الخلا میں داخل کی دعا نہیں پڑی اب کیا کریں گے اب اندر تو آپ پڑھ نہیں سکتے اللہ کا ذکر تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ پھر وہ دل میں پڑھ لیا ایسے لیکن ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہو گیا اب اس کو کرنا ہے ملامت ہو دینا اب میں نے غلط کیا تو دل میں پڑھ لیا اس لئے کہ دل کے معاملے پر اللہ پکڑ نہیں کرتا انسان سمجھ رہا آپ لہٰذا دل میں پڑھ لیا اس لئے سمجھ رہا آپ بات تو یہ ہو سکتا ہے تو ایسی ناپاک جگہ جہاں آپ مجبور کر دی جائے دعا کے لئے یا ضروری ہو آپ کے لئے ہو کرنا تو پھر آپ کیا کریں وہاں ملکتا ہے کہ آپ دل میں اس کا ذکر کر لیں ورنہ عمومی طور پر وہاں ذکر نہ کریں چونکہ ناپاک جگہ آپ پھوئی در ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہو تو حفاظت کی دعا اور عمومی ذکر آپ کر سکتے ہیں ناپاک جگہوں پر مجبور کر دی جائے تو آپ دل میں جو ہے پھر اس کا جو ہے اللہ کا دل میں ذکر کریں اس لئے کہ اللہ خوفیہ دل میں ذکر کو بھی سنتا ہے ذکر کا معاملہ ہے سیاد تو آپ پھر دل میں ذکر کرے گا ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ